بہت بہت دنواد آپ کے تحمل کے لیے پیشنس کے لیے کہ آپ نے پچھلے تین گھنٹے سے ہر بڑے یودہ کو سنا اور اتنا بہت دکھ دیا گیا ہے اس کے بعد بھی آپ مجھے سننے کے لیے بیٹھیں تو میں آپ کا بہت دنواد کرنا چاہتا ہوں ایک بیماری ہوتی ہے کہ خود سچ بولیں گے نہیں اور کوئی سچ بول رہا ہو تو اسے جھوٹا ثابت کریں گے اور جب کسی بیلڈنگ کی نیو میں مٹھا ڈال دیا جائے اور آپ امید یہ کریں کہ وہ بیلڈنگ دو ہزار سال تک چلے گی تو وہ نہیں ہوگا اس لئے 1946 کی ایک پانچ ایسی گھٹنائیں ہیں جو کسی اتحاسکار نے کسی کتاب میں نہیں لکھی ہے اس کا الگ الگ سندر میں الگ الگ ورنن ہوتا ہے اس لئے اتنی بھی ہم بیماریوں سے لڑ رہے ہیں ان بیماریوں کی جڑ تک اگر آپ پہنچ جائیں گے تو زیادہ جلدی اور زیادہ صاف سترہ سلوشن کر پائیں گے اور اس میں ہماری ایک مانسکتہ ہے اب ایسا نہیں ہے کہ دو اکٹوبر کو جو پیدا ہوئے تھے اسی قرآن سے ایسا ہو گیا اس سے پہلے ہم بہت شور ویر تھے ایسا نہیں تھا جب کوئی سماج لالچی ہوتا ہے تو اس کا دوسرا ریاکشن ہوتا ہے کہ وہ کائر ہو جاتا ہے اور کائر سماج کسی بھی شترو سے لڑتا نہیں ہے بلکہ اس سے سمجھوتا کرتا ہے اور سیتالیس سے لے کر کے اب تک کے اس دور میں ایسے ہی تتھا قطع لوگوں کو پروجیکٹ کیا گیا اس لئے ہم آج کے بھارت میں بھگوان رام پہ سوال کر سکتے ہیں آزادی ہے ہمارے ہاں سیتا پہ کر سکتے ہیں سب پہ کر سکتے ہیں لیکن کتنا پاکھنڈی اور مکار سماج ہے ایک گاندھی پہ سوال اٹھانے پہ دیش میں پردگریہ ہو جائے گی اور گاندھی پہ کوئی ان کی نجی زندگی وہ کہتے ہیں کوئی ان کی بھکری کھا گیا بھکری کے ساتھ جو ہوا زندہ رہتے ہو کسی کو پتا نہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ گاندھی عمر میں بڑے ہو سکتے ہیں ہماری سناتن سبیتا میں کہا گیا ہے کہ جو عمر سے بڑا ہے اس کا سممان ہونا چاہیے لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمر سے بڑا آدمی اگر کوئی جھوٹ بولے تو بھاشا کی مریادہ کے ساتھ تتھیوں پہ تتھیوں پہ اس کو ایکسپوز بھی کرنا چاہیے گاندھی جی کے آپ سوچو کہ آج جس بیماری سے ہم گرست ہیں چلو ٹھیک ہے وہ بیماری ہم آتے آتے ستر اسی سال میں چودہ میں کچھ کچھ ٹھیک کر پائے لیکن اس بیماری کو جانے تو ضرور کیوں بیماری شروع کہاں سے ہوئی تھی 1946 جنوری جس کا ذکر کسی وقتہ نے کرانے اس سے پہلے جنوری 1946 میں بھارت کے اندر پندرہ پرانتیہ اسمبلیوں کا چنا ہوا اور اس سے پہلے کی ایک گھٹنا ہے وہ ریفرنس کے لئے بتا دیتا ہوں میں آپ کو 23 مارچ 1940 کو پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا بھارت کے شہر لاہور میں مسلم لیگ کا ادویشن ہوا اس ادویشن کو علی محمد جنہ صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے اس ریزولوشن میں مسلم لیگ نے اوفیشلی یہ مانگ رکھی کہ ہمیں کمپلیٹ پاکستان چاہیے یہ ایک پولٹیکل پارٹی کا اپنا ریزولوشن تھا جو انہوں نے 23 مارچ 1940 کو کیا اور اس کے فوراں بعد ہی بھارت میں بھی جھار گھنڈ کی راجدھانی رانچی سے سو کلومیٹر دور رام گھر میں کانگریس پارٹی کا ادویشن ہوا اور اس کے اندر مولانا عبالقلام آزاد کو کانگریس پارٹی کا ادھکش بنائے گیا اب جنوری میں جو چناؤ کی بات رکھی گئی تو پندرے پرانتی انسملوں کی 1585 سیٹیں تھی اور 492 سیٹیں مسلمانوں کے لئے ریزرگ تھی اور ممبئی میں ایک جگہ ہے بائیکولا اُچھ سیٹ سے جنہ کھڑے ہوئے جنہ جیتے اور تب سے لے کر آج 2024 تک بائیکولا سے مسلمان ہی جیتا ہے چناؤ کے بعد 492 ریزرگ سیٹوں میں سے مسلمانوں کے لئے مسلم لیگ نے 439 سیٹیں جیتی اور باقی کانگریس کو ملی جیسے ہی یہ چناؤ ہوا اس میں مارچ میں بھارت میں کیبنٹ مشن پلان آیا اور کیبنٹ مشن پلان کے لوگوں نے گاندھی سے ملاقات کر کے ایک ہی لائن کہا کہ ہم شیگر ہی ستہ کا ہستانترن کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہستانترن کانگریس کو ہی ہم دیں گے اور کانگریس میں بھی ہماری کہ گاندھی جی کو جو بتا کے گئے کیبنٹ مشن پلان کے لوگ تو جب چناؤ کی گھوشنا ہوئی تو یہ ہوا کہ کانگریس پارٹی کو اپنے ادھیکش نیا چننا ہے کیونکہ جو ادھیکش نیا ہوگا ستہ کے ہستانترن کے بعد وہی پردان منتری بنے گا اور سب سے نزدیک آدمی جو کاندھی جی کے تمام ککرموں کو جانتے تھے ان کا نام تھا آچار جی بی کرپلانی تو کانگریس پارٹی سے نام مانگے گئے ان ناموں میں اس وقت کی کانگریس پارٹی نے سردار پٹیل ان کا نام رکھا لیکن نہرو کو امیدوار نہیں بنایا اور انہی مہاتما ڈیش 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 کانگریس پارٹی کی ورکنگ کمنٹی میں جا کے کہا کہ نہرو میری پہلی پسند ہے اور ان کے دباؤں میں نہرو کو کانگریس کے ادھیکش پت کا امیدوار بنایا پندرے پرانتی اسمبلیوں سے ووٹ پڑے پندرہ ووٹ میں سے ایک ووٹ پٹا بھی سترمن کو ملا دو ووٹ انویلیڈ ہوئے یعنی نوٹا اور بارہ کے بارہ ووٹ سردار پٹیل کو ملے اب مہاتما گاندی سے یہ سوال سب کو پوچھنا چاہیے تھا تب بھی پوچھنا چاہیے تھا اور ابھی بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ جس چناؤ میں نہرو کو ایک ووٹ نہیں ملا گاندی جی نے کس دباؤ کے تحت آچار جی بی کرپلانی سے کہہ کر کے نہرو کو جی تا ہوا ڈیکلئر کیا یہ ستندر بھارت کی گھٹنا کے ایک سال پہلے کی گھٹنا ہے جس میں اتنا بڑا گھٹالا ہوا لیکن اس کو پورے کو وائپ وٹ کر دیا گیا لیکن بہادر تھے آچار جی بی کرپلانی ان کی کتاب ایک چھپی تھی جسے بھارت سرکار نے چھاپا تھا پھر بھارت سرکار کے اوپر جو لوگ قابض تھے ان کو پتا تھا میں اس لئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کانگریسی مہان تھے جنہوں نے امیدوار نہیں بنایا پھر وہ کانگریسی ان سے بھی زیادہ مہان تھے جنہوں نے ایک بھی ووٹ نہرو کو نہیں دیا اور سردار پتل کو دیا تو جس دیش کی آزادی کی تدھا قدر پہلے اتنا بڑا گھٹالہ ہوا ہو اس سے آپ یہ امید کرتے ہوں کہ آج گھٹالے نہیں ہوں گے تو گاندھی جی اس گھٹالے کے ماسٹر مائن تھے اور انہی لوگوں نے گاندھی کو مہاتمہ کہا اور استحابت کر دیا گاندھی جی لیکن میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر آپ کو کچھ بارے میں سچ پتہ چل جائے تو زور زور سے بولنا چاہیے اور جس بشے کو نہیں جانتے جس بھاشا کو نہیں جانتے میں ہاتھ جڑ کے ونتی کرتا ہوں کہ اس بھاشا نے بہت بڑا انردھ کیا ہے اردو اسلام کی مسلمان کی بھاشا نہیں ہماری بھاشا ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا انہوں نے جانے انجانے میں کیا میں نہیں جانتا اور اگر وہ اتنے بھولے تھے تو پھر ان کو اس لیڈرشپ پہ نہیں رہنا چاہیے تھا پھر اس دیش نے ان کو مانا کیوں یہ گھٹنا اس سمیے کی ہے جب ایک دیش تھا جسے آج آپ ترکی کہتے ہیں وہاں ایک آندولن چل آپ سب نے پڑھا ہو گئے ہس کی کتاب ہو کانگریس پارٹی کے دو مسلمان لوگ مولانا محمد علی اور مولانا جوہر علی یہ دو لوگ ترکی گئے اور وہاں سے لوٹنے کے بعد گاندھی کے کان میں کہا کہ اگر آپ ترکی کے خلافت آندولن کا سمرتن کر دیں گے تو بھارت کا مسلمان ستنت آن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اس مہا مورتہ میں گاندھی نے بنا کچھ جانے خلافت مومنٹ کا مطلب سمجھے اعلان کر دیا کہ بھارت خلافت مومنٹ کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے یہ کہتے ہی کیرل کے اندر ایک شہر ہے جسے موپلا میں پہلی پرتکریا یہ ہوئی کہ مہا مورغ گاندھی جی نے جب خلافت مومنٹ کو سپورٹ کری دیا ہے تو تتکال پر وہاں دس ہزار سناتنی ہندو بہن بیٹی کی حقیہ ہوئی کیونکہ خلافت شبد کا مطلب آج بھی اس بہاشا کے قرآن لوگ نہیں جانتے تو لوگ اس کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان اس چیز کے خلاف ہیں اس کا سمرتھن ہم کر رہے ہیں لیکن خلاف شبد کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بیرود لیکن جب ہم اس کو کہتے ہیں خلافت تو اس کا مطلب ہوتا ہے سمرتھن گاندھی جی نے خلافت آندولن کا سمرتھن کر کے یہ جو مہامورتہ کی کہ ٹرکی کے اندر جو آندولن چل رہا تھا اس خلافت کا مطلب تھا ستہ پہ خلیفہ کی اس اپنا اور اسلام میں خلیفہ اللہ کا ریپیزنٹیٹیو ہوتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کسی کی خلافت کرتے ہیں تو ہم غلط بولتے ہیں اردو کے شد میں اسے کہا جاتا ہے مخالفت اور دیش میں ہنگامہ ہوا اور اسی پرشت بھومی میں اسی پرشت بھومی میں دو یا تین سال کے بعد آر ایس اس کا نرمان ہوا انیس سو پچیس دشہرے کے دن آج ہی کے دن آج ہی کے دن آج نائی لیکن ایک گھٹنا دیکھئے ایک ہائی سکول میں پڑھنے والا بچہ اتر پردیش کے رامپور میں رہتا تھا سکسٹی فائف میں ایک وار ہوئی میں ان گھٹناوں کو ذکر کر رہا ہوں جس سے میں سیدھے طور پر جانتا ہوں اور سکسٹی فائف کی وار آنانس ہو گئی دیش آج جیسا نہیں لگتا ہم سوچتے ہیں پتا نہیں کیا ہوگا اور آج ہم سمجھتے ہیں جہاد اور تمام ساری چیزیں یکا یک ہیں نائن سے ٹین کلاس میں آنے والے ایک لڑکے نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ملکے رامپور میں ایک سڑک کو کھودا اور رامپور کینٹونمنٹ ایریا ہے فوج وہاں رہتی تھی اس نے سڑک کو کھودا اور کھودنے کے بعد وہاں سے جو ہماری گاڑیاں جانی تھی بورڈر پہ ساڑھے چار گھنٹے تک نہیں جا پائیں یہ 65 کی بات ہے اور وہ لڑکا نائن سے ٹین میں پڑھتا تھا این صاحب صاحب وہاں کے ڈی ایم تھے اس سمانے کوئی آئے بھی نہیں ہوا کرتی تھی انہوں نے اس کی بڑی دھنائی کی اور کہا کہ تم شہر چھوڑ دو وہ لڑکا اگلے 24 گھنٹے میں رامپور سے نکل کر کے 65 کی گھٹنائے دھیان رکھئے گا رامپور سے نکلا اور علیگر مسلم بشو دھیالے میں آ گیا اور اسے وہاں پناہ میں لی اور کچھ دن کے بعد اسے ایڈمیشن دے دیا گیا اور وہ وہاں رہ کے پڑھ لک کے بڑا ہوا اور بڑا ہونے کے بعد اس نے راجنیتی میں قدم رکھا اور ایک پارٹی کا نمبر ٹو نیتہ بنا اور اس نیتہ کا نام ہے آزم الکھا اور اس نے رامپور میں ملائم سنگھ کے ساتھ رہ کر کے کوئی ستہ پانے کا دیگار نہیں کیا تھا ستہ تک پہنچنے کے بعد جس آدمی کے پاس پجامہ سلوانے کا پیسہ نہیں تھا اس نے اس ستہ سے اتنا پیسہ کمایا اور رامپور میں ایک وشویدیالے بنایا ہے اور جانموچ کے اس کا نام رکھائے مولانا محمد علی اور جوہر علی آپ اس وچار دھارہ کو اس فلوسفی کو سمجھے بغیر اسلام سے نہیں لڑ سکتے اسلام کو آپ جب سمککش کھڑا کر دیتے ہیں ہندو تکے سناتن کے تو یہ سب سے بڑی بھول کرتے ہم کوئی بیماری سوج گئی ہے ہندوستان کے ہندو وں کو اور خاص طور سے ان ہندو وں کو جو یہ کہتے ہیں ہم ہندو بادی ہے اس لئے یہ نریٹیو ہم نے نکالا سارے دھرم برابر ہے یہ نریٹیو ہمارا ہے آپ کا شطر آپ پہ ہستا ہے کہ ہمارا نریٹیو چلا رہے ہے ہمارے ساہت میں سنسکاروں میں دھرم کا ارث پوجا پاٹ نہیں ہوتا مانی جی دھرم کا ارث پوجا پاٹ نہیں ہوتا ہمارے ساہت میں دھرم کا ارث ہوتا ہے کرت ماں کا دھرم کیا ہے پتا کا دھرم کیا ہے راجہ کا دھرم کیا ہے بیٹے کا دھرم کیا ہے سب کو اپنی ڈیوٹی نیوانی اسے دھرم کہتے ہیں دھرم کا ارث کسی مذہب کا سمککش نہیں ہوتا اس کا دھرم سے کیا مطلب ہے پوجا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہوتا تو بتانا چاہیے تھا آپ کو اپنے گلی محلے میں تب نہیں کہتے نا کہ سارے دھرم برابر ہیں اور جب سارے دھرم برابر کہنے لگے تو دوسری مورتہ ہمارے ہندو وں نے کی دیکھیں میں پولٹیکل پارٹیز گل بڑھ کرتی میں اس لئے زیادہ اس پہ جاتا نہیں ہوں کہ وہاں ستہوں میں دنیا میں جو بھی جاتا ہے اس راجنیتی کا کھیل ایک الگ ہے اس کی گرامر الگ ہے راجنیتی میں جھوٹ بولے بغیر پرپنج کیے بغیر کوئی ستہ میں نہیں جا سکتا اس کے وہاں جھوٹ بولا انوار ہے لیکن مندر میں بیٹھنے والے پجاری کو جھوٹ بولنے کا ادھکار نہیں ہے وہ کسی قیمت پہ نہیں بول سکتا کیونکہ اس کی مریادہ میں جھوٹ ہے ہی نہیں وہ سچ بتانے کے لئے پھر چلا کہ مندر مسجد ایک ہے صرف ایک پولٹیکل نریٹیو کو راشت نے آتما ساتھ کر لیا پہلی گلتی تو یہ ہے کہ ہم پولٹیکل لوگوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے بول دیا ہے وہ ہی سچ ہے پوری دنیا کا ڈسکورس یہ ہے کہ راشت تیہ کرتا ہے ستہ کیسے کام کرے گی بھارت ایک ماتر دیش ہے کہ ستہ تیہ کرتی ہے کہ راشت کیسے چلے گا اس لئے وہ اپنی صفداؤں سے نئے دیتے مسجد اور مدر اس لئے ایک نہیں ہو سکتے کہ مسجد میں اللہ ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا ویسے ٹیکنیکلی اسلام میں مسجد کا کنسپٹ نہیں ہے مسجد سیکرڈ پلیس نہیں ہے جو اریجنل اسلام ہے آج تو الگ الگ قسم کے اسلام چل نہیں ہو سکتے کہ ہم جب مندر کی ستھاپنا کرتے ہیں تو اس کی پوجہ کرتے ہیں اور ایک سادھرن سے پتھر کو ہم جب تک اس کے اندر منتروں دورانا یہ ہمارا وشواس ہے یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اس پتھر میں ایک پران پرچشتہ کرتے ہیں اس کے لئے ہون کرتے ہیں منتروں کو چارن کرتے ہیں اور پھر یہ مانتے ہیں کہ پتھر میں پران استحفت ہو گئے ہیں تب اسے مورتی سمجھ کر کہ ہم مندر کو مندر مانتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں بھی ماننے اس لئے مندر کے اندر جانے کا ایک الگ بھاؤ ہوتا ہے اور لیکن ہر نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے پتہ نہیں آپ نے سنی یا نہیں سنی ہے میرے بارے میں نیرج بھائی نے کئی بار بتایا کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں میں اس بات کے لئے بڑا خوش ہوں کہ میں صحیح جگہ پیدا خطبے میں کیا کہا جاتا ہے خطبے میں مولوی اذان دیتا ہے نماز پڑھانے کے بعد پھر بتاتا ہے کہ سماج کے سامنے مسلمان کے سامنے اسلام کے سامنے دنیا میں کیا ہو رہا ہے امریکہ کیا کر رہا ہے اور بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے اور یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے نریٹیب دیکھ کیسے کیسے بنتے اور ان نریٹیب کو ہم چلاتے ہیں اور وہ پنچر چھاپ نریٹیب کو پڑھاتا ہے کیونکہ اس بدیان کو سب کا دل جیتنا ہے شترو بود کی بہت بات ہوئی شترو بود بھی نہیں ہے لیکن دوسری بیماری بھی ہے کہ جب تک ہماری بات کو شترو انمودن نہ کر دے ہم مہان نہیں کہ آئے اس لئے اس ہر آدمی سے ہمیں انمودن کرانا ہے چار مسلمانوں نے تعریف کر دی آپ کی باب آپ اپنے بھائی پہ ٹرولٹ دیں دونوں نریٹیب کو دیکھئے ریگستان میں 632 میں محمد لیکن وہاں سے یہاں آنے والے آکرانتہ جنہیں آپ مغل مانتے ہیں بھارت میں چل رہا ہے کہ یہ مغل بریانی کتنی اچھی ہے جس ریگستان میں صبح دھونے کے لئے پانی نہیں ہے وہاں چاول پیدا کہا ہوا اور بھارت میں مغل بریانی بھی لگی لیکن ہم بنا سوچے سمجھے ہم کو بات کرنے کا کیوں شوق ہے بھائی ہم یہ کیوں نہیں کہتے بھائی ہم اس وشہ کے جانکار نہیں ہم اس پہ بات نہیں کریں اس دس بارہ سال کے سفر میں کئی بار ایسے موقع آئے کہ مجھے بھلا تو لیا لوگوں نے اور مجھ سے کہا کہ آپ کو ارت ویوستہ ہم ساروید نے کہیں کہ نہیں ہم اس وشہ کے جان لیکن پتہ نہیں لوگوں کو مائک ملتے ہی قرآن پہ ایکسپرٹ بائیبل پہ ایکسپرٹ اسلام سب چیزوں پہ ایکسپرٹ لوگ جاتے ہیں اس لئے میں ان گھٹناوں کو اس لئے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ صحیح نتیجے پہ 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 اور اور آپ اس کے بعد بھول گئے کہ انہوں نے کمپلیٹ پاکستان کی مانگ کی ہے اور یہاں ہندوستان میں انہین فانن میں انہین سو چھالیس میں چناؤ ہوئے اور یہ ہوا لیکن انہین سو چھالیس میں چناؤ بھی ہوا مارچ کے بعد ان کو جدابی دیا گیا اور مارچ کے بعد اپریل آیا جون آئی اگست آئی سولہ اگست یاد کیجئے کتنا کلیبریٹڈ پورا پلان تھا پولٹیکل لیڈرشپ نے ہمیں پاکستان چاہیے اس کی مانگ پاس کر کے رب دی لاہور کے ادویشن کے اندر اور انتظار کیا انہوں نے اور سولہ اگست انیس سو چھالیس کو جسے آپ آج بنگال کہتے ہیں جسے آج آپ بنگلہ دیش کا حصہ کہتے ہیں اسی بنگال کے اندر سناتنی ہندووں کو جس کو آپ اگر ڈھونڈیں گے گوگل پہ تو کلکٹا کلنگ کے نام سے آئے گی دو تین اس کے کلنگ کے نام ہیں سولہ اگست انیس سو چھالیس کو بنگال کے اندر مسلم لیگ کا سب سے بڑا لیڈر جو وہاں کا مکھ منتری تھا جس کا نام حسین شہی سورا وردی تھا اس حسین شہی سورا وردی نے راج کی پھولس کو چھٹی دی اور ایک طرفہ ہندوں کا قتل یام کیا سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھی ننگی ہوگا رتنو جی جی کوئی رہا ہوگا نیرد جی جی اس نے تلوار اٹھائی اور مسلمانوں کو مارنا شروع کیا جب اس نے مارنا شروع کیا تو ہمارے مہاتمہ جی وہاں پہنچے اور انشن پہ بیٹھے اور اس سے کہا کہ تم اپنے ہتھیار رکھ دو اس آدمی کی بہادری دیکھ اگر جواب دیا ٹٹ فور ٹیٹ کیا تو گاندھی جی اس کے سامنے بیٹھ کر کے ہتھیار رکھوانے لگے اور اس نے ہتھیار نہیں رکھے بلکہ ہتھیار چھوڑ کے چلا گیا گوپال پاتھا کی بات ہم نہیں کریں گے تو جب نہیں کرو گے تو گاندھی آگے آئے گا سابرگر کی بات نہیں کرو گے تو پھر یہی لوگ آئیں گے سبھاش کی بات نہیں کرو گے تو یہی چاٹو کار آئیں گے تو سبھاش کی بات کرنے پہ کسی نے روکا تھا کیا آپ کو اور سولہ اگست انیس سو چھالیس کو ڈائریکٹ ایکشن کر کے پورے دیش کے ہندووں کو ڈرائیا اور ایک سال بعد چودہ آگست انیس سو سیتالیس کو پاکستان بن گیا ایسی ہمارے یہاں شائری کا بہت شوق ہے لوگوں کو ابھی جس شائر کی بات ہو رہی تھی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کا ذکر کیا گیا میں اس کو کتنے سالوں سے یہ بات کہتا رہا بھائی اگر تم کو یہ تمیز نہیں ہے بھاشا کا گیان نہیں ہے سامنے والا تمہارے باپ کو گالی دے رہا اور تم تالی بجا رہے ہو کیونکہ ہمیں یہ عادت ہے کہ کہیں ہم مالک تھلگ نہ پڑ جانے جس کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ایک شیر بہت زور زور سے کہتا تھا اور وہ جاتا ہے وہ کہہ رہے کہ جو آج یعنی دو ہزار چودہ کے بعد جو لوگ اس سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو آج صاحب مسنت ہیں یعنی جن کے پاس آج طاقت ہے یہ قرائے دار ہیں مکان مالک نہیں ہیں اور ہندو تالی بجائے وہ آپ کے موہ پہ صاف صاف کہہ رہے کہ ہم کیا ہیں بھائی بات کریں گے تو کہاں بھگوان رام سے شروع کریں گے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہندو سماج اپنی کائرتہ کو چھپانے کے لیے سچ بات سے مو موڑنے کے لیے سامنے کھڑا ہوا پاگل کتہ اسے کٹ نہ لے اس لیے وہ نئے نئے منتر کا ایجاد کر لیتا ہے کہ دیکھو کتہ تو پاگل ہے اس کے لیے یہ والا منتر پڑھو تو یہ چگھا جائے پاگل کتہ منتروں سے نہیں جائے گا پاگل کتے کے سر میں گولی مارو گے تب ہی ختم ہوگا آپ تیہ کریں کہ آپ کو آج جینا ہے یا اگلے ایک ہزار سال تک اس دیش کو کوئی نریٹیو ہمارا ایسا نہیں ہے جس میں ہم یہ بات کہیں کہ ہم کون تھے اور کہا سے آئے تھے اس لئے ہم نے جھونٹ کا پنندہ پندرہ آگس انیس سو سیتالیس کو دیش بڑھ گیا لاکھوں لوگ مر گئے دس لاکھ ساناتنی ہندو مرے ان کی لاشیں ہوئی اور مات پچاس سال میں آپ بھول گئے بھول باجے بجاتے ہوئے بس لے کے پاکستان جا رہے ہیں ہمیں دوستی کرنی ہے وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں اب کچھ لوگ تو یہاں رہنے والے ہندو کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کا بھی ادھکار ہے اس بھومی پہ بتائیے آپ کا لیڈرشپ پوری کنفیوز ہے میں پولٹیکل لیڈرشپ کی بات ہی نہیں کر رہا یہ گیان ابھی ہم کو سننے میں ملائے کچھ دن پہلے کہ یہ تو ہمارے بھائی تو سیتالیس میں بھی بھائی تھے تب کس نے منے کیا تھا ساجہ سنسکتی ساجہ بارے ساجہ ویراست کہاں کہاں دیتا ہوں کہ اس مورک سناتنی ہندو کو جو یہ سمجھتا ہے ہر چیز انٹرٹینمنٹ ہے ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ ڈھونڈنا ہے آپ کو زور زور سے چللا کے بھارت ماتا کا نارہ لگانے سے بھارت ماتا سرکشت نہیں ہوگی یہ بھارت ماتا سرکشت کے لیے اس نے سابرکر بننا پڑتا ہے بھگسی بننا پڑتا ہے اس نے ہم جھوٹ چلایا ہم نے اور اسی طریقے سے آج بھی سمویدھان پچھر چاہتی کوئی یہ جاننا نہیں چاہتا سب جلدی میں ہیں کس کو ٹکٹ مل گئی ہے وہ ٹکٹ ملتے ہی سب بھائی جان کے کندے پہ ہارڈ ڈال کر کے دوستی دکھانا چاہتا جن کو ٹکٹ نہیں لینی وہ کچھ اور کام کر رہے ہیں جن کو کتھا بانچ نہیں وہ کتھا بانچ کے ہندو بھائی چارے میں لگ گئے وہ مولا مولا اور علی علی کر رہے ہیں اور رام کی کتھا گا رہے ہیں ان کو بھی بیواری لگ گئے تو کوئی سچ بولے گا کہ نہیں بولے گا کہ ہر آدمی اس حساب سے بولے گا کہ مجھے مندر میں میرا پیسہ چڑھنا کم نہ ہو جائے میرے مٹھ میں میرا کہیں نام نیچے نہ ہو جائے شنکرہ چار چار ہیں دیش میں بارہ شنکرہ چار ہیں ایک شنکرہ چار دوسرے شنکرہ چار کے یہ کچھ سیریس بات یہ سچ بات ہر ایک بات کے اندر کچھ نہ کچھ ملمن لٹکا ہو ہے اس نے جھوٹ اتنی دور تک چلا گیا ہے کہ ہندو سماج سے سچ بولو تو بڑا مشکل ہندو سماج ہم کو ہیٹ ماؤنگر کہتا ہے کوئی ہمارا شت نہیں کہتا کیونکہ ان کو زندگی میں جینا چاہتے ہو تو مرنے کا ہرن سیکھو جو قومیں مرنے سے ڈرتی ہیں وہ کبھی زندہ نہیں رہتی اور مر مر کے جو جیتے ہیں میں ان سے رکھ پس کرتا ہوں جلدی مر جاؤ کیوں جینا ہے آپ کی فلوسفی یہ کہتی ہے کہ جب مرتو آئے گی دنیا کی کوئی طاقت نہیں رہ سکتی تو جب تک زندہ رہو زندہ ہونے کا احساس تو کرو کہ ہم زندہ ہیں آج یہاں سے بھاگے آج وہاں سے بھاگے پھر وہاں سے وہاں سے بھاگے ہم بنگلہ دیش کی چنتہ کر رہے ہیں یہ بات صحیح ہے رتنو بھائی کی کرنا اس لئے ضروری ہے کہ اگر پاگل پن کی بار کا پتہ چل گیا ہے کہ 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 آئے گی تو اگر بھارت کے بارڈر کو سرکشت رکھنا ہے تو پاکستان کے سندھ پرانت میں ہندووں کے ہو رہی ہتیا پر جتنا زور سے آپ بھارت سے چلائیں گے اگر ہتیا وہاں رکھے گی تو یہاں کے بھائی جان کا پجام جو اوپر ہے وہ نیچے آ جائے گا اس کا ریاکشن یہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں کے بھائی جان کو بھی بار بار یہ احساس کرائیے کہ وہاں جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے نا ایک آپ اس کا ریاکشن کیا ہے اس کا ریاکشن یہ ہے مو بندے بھی اگر بھارت کے سناتنی سماج کو بنا کچھ کہے اسرائیل کا جھنڈا لے کر پانچ کروڑ لوگ دلی کی سڑکوں پہ نکلیں گے بھائی جان اگلے دس سال تک چکو کٹا بھول جائیں ابھی آپ کے پاس وہ جس کی صرف جن سن کیا ہے آپ اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہندو کو پتا چل گیا ہے اگر اسرائیل کے سمرتن میں آپ کھڑے ہیں اور اسرائیل کو یہ پتا ہے کیونکہ آپ کا آدمی اسے سمندر میں بات چیت کرتے وہ دے کے آیا ہے اسے پتا ہے اس لئے میں نے صبح بھی کہا کہ ایک گھٹنا ایسی ہے جو راجستان کے لوگوں کے لئے بہت بڑی گھٹنا ہے ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں جانتے جس سے ہمارے پور وجونے جو شور کے کام کیے جو آج کی جنریشن کو بتا سکیں ایسی کہانیاں مت بتائیے جس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں کیونکہ آج کا بچہ سنچار کرانتی میں پیدا ہوا ہے میں یہاں سے کتنے بڑی بڑی باتیں کر دوں اگر میرے موہ سے کوئی بات غلط نکلے گی اور ایک بار اس نے ویریفائی کی جیون میں دوبارہ مجھے سننے نہیں آتا اس نے بتالی بجوانے کے لئے نہیں بولتا میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بارہ تیرہ سال کا بچہ جو اس سمیں لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہا ہے جو موبائل کو گھمارا ہے اس کے فیکٹ اتنے کلیر کر دیجئے کہ وہ جب بہار نکلے تو بودھک آتنکوادی کی طرح بات کریں ہم مو سے بھی نہیں پرتکار کرنا چاہتے ہتھیار کی بات تو چھوڑ دیجئے اسلام ریلیجن آفیس کہاں پڑھا تھا کہ مجھے بتائیں کہاں پڑھا تھا کس مسجد میں بتایا گیا مسلمان ایماندار ہے اس نے کبھی نہیں چھپایا اس نے اس ہسٹری کو کبھی اس ہسٹری کو پڑھا نہیں کیونکہ اسے جان جائیں گے تو سردردی ہو جائے گی وہ لگاتار پوری دنیا میں کہتا ہے اسلام ریلیجن آفیس اسپیلنگ آپ نے غلط سمجھی ہے یہ آپ کا سنکت ہے جس اسلام میں پروفٹ محمد کے دماغ علی پروفٹ کی بیٹی فاطمہ کا پتی فجر کی نماز صبح چار بجے کی نماز میں جب وہ سجدے میں گیا تو اس کی گردن کس نے کاٹی تھی نیرج بھائی نے کس نے کاٹی تھی وہاں کوئی دور دور تک ہندو نہیں تھا ان کی پتنی فاطمہ کے گھر میں آگ لگا کے ان کی بیٹی کو کس نے مارا حسن حسین جو محمد کے نواسے تھے فاطمہ اور علی کے بچے تھے ان کو کربلا کے میدان میں بکرے کی طرح گردن پکڑ کر کے ایک دم چاکو سے پہلا کلمہ تیب تیب مان پاک لا الہ محمد اللہ یہ کہتے ہوئے گردن کس نے ہم کاٹی تھی اسلام ادھر لی جنوب پہلا خلیفہ دوسرا خلیفہ تیزرا خلیفہ چوتھا خلیفہ سب کی ہتیایں کس نے کی ہم نے نہیں کی آپ اس باربرک تھوٹ کو ہندو مسلم بھائی بھائی کہتے ہو آپ نے رامان پڑھنا چھوڑ دی آپ کی پرابلم ہے آپ رامان میں سیلیکٹیو پڑھتے ہو کتھا کتھا بتاتا ہے آپ نے گیتہ پڑھنا چھوڑ دی آپ کی پرابلم ہے اس نے چودہ سو سال پہلے جو قرآن مجید تھا جسے بتاتے ہیں وہ آسمانی کتاب ہے کوریئر کمپری نہیں بتائی ابھی تک کیسے آئے وہ بہیر ٹکا ہوا ہے آپ کو نہیں اچھا لگتا یہ آپ کی پرابلم ہے لیکن وہ وہ ٹکا تو ہے آپ تو ٹکتے ہی نہیں ہے اس دیش کے اندر دو سو سے تین سو سے زیادہ رامان چل رہی ہیں جس میں ٹیمپرنگ کی یہ بھی کسی مسلمان نے کی ہے کون چھا پرائی رامان کوئی انسٹیوشن آپ نے ایمان دار نہ چھوڑا کسی کتھا بات نے اپنی کتھا میں یہ بتایا لیکن جو اسے نہیں بتانا وہ بتا رہا ہے کیا مجبوری ہے اس کو زیادہ پیسے ملتے ہوں کتھا کرنے تو بھائی تم ڈبائی میں جا کر رام کی بدل دو گے اور آپ کروڑ روپیہ دے کر اس کتھا باشک کو چار چار پانچ پانچ کروڑ روپیہ دیتے ہیں لیکن رومی اومین رتنو سو روپے کے لیے آپ سے بھیک مانگتا ہے یہ کتھا کار کہاں ہیں جب کشمیر میں نرسنگھار ہوا میں موجود تھا اس وقت مجھے پتا ہے ایک ایک گھٹنا پتا ہے ایسی ایسی تصویریں میرے پاس ہیں کہ ڈر جائیں گے آپ لیکن نہیں یہ کیوں بتانا ہے ہمیں کیوں لڑنا ہے جو مر گیا سو مر گیا ہم بیچ بیچ میں ان کے لیے مرسیہ پڑھیں جیب سے کشمیری پنڈت کو نکالا ان کے اتیачاروں کی بات کی رتنو جی آپ نے کہا کہ پاکستان کے ہندو کی چنتہ اور بنگلہ دیش کی چنتہ اور بھارت کے ہندو کی چنتہ تو آپ نے کہا کہ یہاں کے ہندو کے ساتھ اتیачار ہوتا ہے تو آپ کے پاس پولیس ہے کوٹ کشمیر کے نرسنگھار کو ایک طرفہ ہندووں کے قتل عام کو اس دیش کی سکسیس سرکاروں نے کشمیری پنڈت پی ایم او میں رہے آج بھی پی ایم او میں ہوتے ہیں ایسی حالت نہیں ہے ان کی ان کی طاقت کم ہے لیکن آج بھی میں دو ہزار چوبیس کے بھارت کی بات کہتا ہوں آج بھی کشمیری ہندو پنڈتوں کے اوپر ہمارے دوست جینیوے سے پڑھے لکھے بہترین انسان اپنی بات کو بے باقی سے ٹیلی بیجن پر رکھنے والے سوشیل پنڈت وہ اس میں آنے والے تھے لیکن وہ بہار ہیں دیش سے اس لئے نہیں آ پارے میں دوسرے کشمیری پنڈت ہیں للی تمبردار ان سے میں نے ریکوست کی تھی وہ آ جائیں لیکن ان کی طبیعت بہت خراب ہے سوشیل پنڈت دو ہزار چوبیس کے بھارت میں سپریم کورٹ میں جا کر کے ایک عرضی دیتا ہے اور صرف یہ کہتا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کا جن لوگوں نے نرسنگ ہار کیا تھا وہ کھلے گھوم رہے ہیں ان کے اوپر ف آئی آر ہے my lord کم سے کم کشمیری ہندو جونس سائیڈ کے بارے میں ہماری ایک پیٹیشن ایک سیپٹ کر لی دیے 84 کروڑ کی بھیڑ ٹیکس بھرنے والی بھیڑ تتھا کتش شانتی میں رہنے والی بھیڑ اس چیف جسٹس نے شوشیل پنڈس سے ایک لائن میں کہا کہ اس ٹو لیٹ اب ہمارے پاس کوئی پرمان نہیں ہے اور پیٹیشن ریجیکٹ کر دیتا ہے بتانے کسی کو لیکن اسی سپریم کورٹ کا پاکھنڈ بتاتا ہوں ایک ایک ہفتے بعد ایک ایک ہفتے اور اس پیٹیشن میں کہا گیا کہ گاندھی کے تین گولیاں نہیں چار گولیاں لگی تھیں سپریم کورٹ نے پیٹیشن ایک سپریم اس کے ساکش تھے اس لیے دوستہ آپ مس سمجھ ہم آئیڈیال اسٹیٹ میں نہیں رہ رہے اس دیش کی بیوستہ کو کچھ لوگوں نے سڑکوں پہ نکل نکل کے کبھی علاوات کے اندر ایک برہم پروار کی تین بیٹیوں کا سلائس بنا کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے کبھی لکھنو کی سڑک پہ کملے شتیواری کے ٹکڑے کر دیتا ہے وہ بیچ بیچ میں جس کا اکثر یہ بات پچھلے لمبے سمیے سے انڈر گراؤنڈ رہ رہی ہے اس نے کچھ جھوٹ نہیں بولا میں بتا رہا ہوں میرے لئے تو کم پسریدہ پڑھنا اس لئے مجھے پڑھ کے آیا ہوں ایک کومہ فلسٹ زیر زبر اس بیٹی نے غلط نہیں بولا اس کو سچ بولنے کی سدا یہ دی گئی ہے کہ اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا لیکن سرکار یہ نہیں بتا رہی ہے کہ اسے خطرہ کس سے ہے کہیں سرکار اس دیش کے جہادی مسلمان اسے مارنا چاہتے ہیں تو پتا تو چلے کہ جہادی ہیں نہیں تو ہم بھائی جان ہی سمجھ رہے ہیں انہیں اب تک بیچارہ ہی سمجھ رہے ہیں کہیں سرکار کس سے خطرہ لیکن پھر بھی میں ان حالاتوں میں یہ مانتا ہوں کہ جو اسططی بنی ہوئی ہے اس میں ستہ کے شیرز کے دو لوگوں نے میں جب ملنے گیا نکول شرم ابھی کوئی مہینے در مہینے پہلے وہ ملنا چاہتی میں ان سے ملنے گیا اتنے سارے سیکیورٹی کے بعد وہ اندر ہے میں سوچتا ہوں کہ ایک لڑکی جس نے کوئی جیون میں گلتی نہیں کی ٹھیک ٹھاک پڑھنے لکھنے والی لڑکی سپریم پورٹ میں پریکٹس کرنے والی لڑکی پریزیڈنٹ رہنے والی لڑکی اس نے ایک کومہ فلسٹ غلط نہیں بولا لیکن اس کو سدا اس بات کی نہیں مل رہی ہے کہ اسے انڈر گراؤنڈ رہنا پڑ رہا ہے اسے جود پورو میں ہتیا کی گئی یہ ڈرائیا گیا کہ اس کی تصویر بھی اگر کسی نے لگائی تو ہم اسے مار دیں گے ہم نے ایک دن کے لئے پانس سیکنڈ کے لئے خبر سنی اور اچھا وہ جود پورو مار دیا گیا ایسا ہو گیا دو گھنٹے کے اندر اتیجنا سماگ لوگ بھول گئے کنیہ کا کیا ہوا ہمیں بھولنے کی بیماری کے کارن ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس لئے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ میرے پاس بھی ہیں لیکن آپ دیکھنا نہیں چاہتے آپ کو پتا ہے کہ اگر دیکھ لیا تو میں کیا ہوا اس دیش میں پانسو سے زیادہ کشمیر بن چکے ہیں جہاں سرکار کی رٹ نہیں چلتی ہے پورا راشت سرکار کے بھروسے چل رہا ہے میں بار بار اس چکر میں لگا ہوا ہوں کہ ایک بار راشت کی چیتنا جاگ جائے سرکار چوبیس گھنٹے نہیں ہر سیکنڈ آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھے گی بتاؤ اگلا کیا کرنا ہے ایک بار اپنی شکتی کا پردشن تو کریے آپ تو پانچ سال میں بوٹ دینا ہوتا ہے آپ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے بوٹ کیوں دینا ہے کس لیے دینا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا سب کو پتا ہے صرف آپ ہی کو نہیں پتا ہے کیونکہ آپ مہاں گیا نہیں ہے بوٹ دیتے بخت بھی کیا کیا آپ کے من میں آتا ہے پنچر والا یہ جانتا ہے سناتن سبتہ کے خلاف کون کون لوگ کس کس جگہ ہیں وہ ان کو مصبوط کر نا ووٹ سپ ان وسٹی چلاتا ہے نا چلاتا ہے نا سنگٹھن بناتا ہے نا چلہ چلہ کے بھارت مات کی جائے کہتا ہے ایک کہہ دیتا ہے اس کے بعد چیپ سو جاتا ہے آپ صبح سے لے کے شام تک یہ یوج نا وہ یوج نا ہمیں ایک ہونا چاہیے پھلانا ہونا چاہیے ڈھما کا ہونا چاہیے ہم پھر وہ ہی را گلا پھر ہی اور ultimate 240 بھی کسی کو روک دیتے ہے جب decisive سمیہ تھا تب آپ نے دھوکا دیا اگر اسی راجستان میں مہارانہ پرطاب کا کوئی بنشد ہوتا تو کھڑے ہو کے کہتا ہمارے پارٹی سے کوئی سیدھا سمت میں کسی نیتا بیتا سے نہیں مجھے 20-25 سال پترکارتہ کرنے کے بعد ایک دن لگا کہ اب ہو گیا کچھ آزادی سے بولنے کا چیزیں ہیں اس سمانے سے شوشل میڈیا آ گیا میں نے کہا اپنی بات رکھیں گے اگر یہ دیش سنے گا تو اچھی بات ہے اور نہیں سنے گا تو زبردستی تھوپیں گے نہیں میں بہت ڈرہ ہوا تھا کہ میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے یہ سب تمام چیز تھی لیکن میں اس بات کے لئے بہت مضبوط ارادہ تھا میرا کہ میں کچھ بھی کوئی ویچار بات بات نہیں کروں گا کوئی آڈیلوجی کی ہوئی جہاں ہزاروں لوگوں نے کھڑے ہو کر کہ میری بات نہ سنی ہو اور یہ بدلاؤ الگ الگ طریقے سے لوگوں نے کام چنا کیا نیرد اتری صاحب کو ٹھیک ٹھاک جیون ایک پیسس کے ریڈر لیکچر آر کی حیثیت میں اچھا نہیں لگ رہ تھا ہمارے ہاں لیکن نیرد اتری اپنی کمپڑ کو چھوڑ کے آئے جہادیوں کے نشانے پہ آئے انہوں نے ایک چیز چنی کہ مجھے ان کتابوں کے اندر جو فراڈ ہے وہ کروں گا اور وہ کام اپنا ایمان داری سا لیکن یہ سماج کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ ہم سونے کا مکوٹ پانچ کلو سونا ترس کلو سونا مندر میں چڑھانے جاتے ہیں کبھی مندر کے اس پندر جو ہم مکوٹ چڑھا کے دے گئے تھے یہ کہاں رکھا ہے گڑے جی تو پہن نہیں رہے تو یہ کام تو پندر جی کا تھا نا کہ پو پو جا کرو پرشا چڑھاؤ لیکن یہاں سونا مت چڑھانا کیونکہ یہ سونا تمہارا سرکار لے جاتی ہے میرے پاس نہیں رہتا انہوں نے بھی کیا کرنا ہے ہمارا تو کام چلی رہا ہے نیتہ بتا نہیں رہا سوشل برگروں کو اور کام ہے لیکن آج تک کسی کو پتا نہیں چلا کہ سیکولر بھارت کے اندر جتنے بھی الگ جتنے بھی پنت ہیں ان کے اوپر چڑھنے والا پیسہ سرکار نہیں چھوٹی اور بھارت کے سراتنی مندروں پر جو پیسہ چڑھتا ہے اس پیسے کا اپروکسی میٹلی ہم لوگوں نے بجٹ لگایا ہے الگ الگ جگہ سے پوچھ کر کے اس میں آج تک ہمیں پونے تین لاکھ کروڑ روپیہ سال آنا چڑھتا ہے لیکن ہمارے پاس جن مندروں کی ڈیٹیل نہیں ہے اس کو اگر ہم ملا لیں تو دس لاکھ سے نو لاکھ کروڑ روپیہ ہر سال مندروں پر چڑھتا ہے اور سرکار لے جاتی ہے مندروں کا پیسہ ہے بھائی یہ انہی لوگوں کا پیسہ ہے جو ٹیکس بھرتے بھائی تو مندر کا پیسہ سرکار کیوں لیتی ہے چڑھ سے نہیں لیتی مزاروں سے نہیں لیتی تو ہم سے کیوں لیتی ہے لیکن ہندو سماج میں اتنے ٹھیکے دار گھوم رہے پانچ لوگ نہیں نکلے ایمانداری سے جو دیش میں کھڑے ہو کہ کہ ہم دس لوگوں کی نشپکشتہ کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے سماج کا یا ایسے کوئی پانچ چریتروان دس چریتروان لوگ نکل آئیں جن کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائے اور جس دن سوال اٹھ جائے وہ دن وہ لاکھوں کرو روپیہ آپ کے پاس ہے اور بھارت سرکار اگر کسی دباؤ میں سناتر ہندو کو اپنے خزانے سے آئی اس بننے کیلئے پیسہ نہیں دیتی اور مسلمان کو ایک لاکھ روپیہ دیتی ہے اس ہندو کو بنیے کا ہو اس کو ہم ایک نائی دو لاکھ روپے دیں گے کیسے بچے کو ضرورت نہیں پڑے سرکار کی طرف مو نہیں دیکھ نہ پڑے گا جب تک لڑائی ہماری ختم پلیٹ نہیں ہو جاتی تب تک اس ویوستہ کو بنائی ہے لیکن جو ہمارے ہاتھ میں اس کی بات مت کرو سرکار کے جھنجنے کے پیچھے روتے رہو جو آپ کے پاس پیرلل بیوستہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس لئے میں نے یہ بات کہی ہے کہ رتنو جیسے بہت لوگ ہیں لیکن رتنو جی نے یہی کام بھارت میں کیا ہوتا تو یہاں تو بہت دعویدار ہیں رتنو جی اس لئے دھنیوات کے پات رہے کہ جو کام سندھ میں روکا جا سکتا ہے جو ڈھاکہ میں روکا جا سکتا ہے اگر وہاں رک گیا میں پھر کہہ رہا ہوں اس کا political اور psychological اثر دیکھئے گا ابھی صرف اسرائیل حزباللہ کو مار رہا ہے حماس کو مار رہا ہے ابھی مار رہا ہے نا اور بھارت کہاں کھڑا ہے سب کو پتا ہے پتا ہے بیچ بیچ میں وہ تصویر آ جاتی ہے سمندر پہ کھڑے ہونے والی اس سے ہی یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ بھارت کا سناتنی اپنے دوست اور دشمنوں کو پہچاننے لگا ہے اس لئے بوٹ لینے کے لیے وہ جو حماس کی امی ہے وہاں شری سیٹے ملی ہیں اس بار اس لئے حماس کے سمرتن پورے دیش میں ہیں اس ہمارے ہمارے ہی چاول کے پیسے پر چاول کھا رہے ہیں ان میں وہ شکتی پیدا نہیں ہونے والی لیکن آپ صرف اسرائیل کا سمرتن کرنے سے ڈرتے ہیں اسرائیل سے سیکھ اگر سیکھ نہ آئے تو جب بھی ملتے تھے کہتے نیکس ٹائم میٹ ازرائیل ان کو پتا نہیں تھا ازرائیل کیا ہے جب بھی اسرائیل ملتے تھے کہتے نیکس ٹائم میٹ ازرائیل انہوں نے ازرائیل کو زندہ رکھا لوگوں کے بیچ میں وہ بھولے نہیں اس دباؤ میں آ کر کہ انہوں نے جاتا ہے بھول جاؤ آگے بڑھو کہاں جاؤ یہ بنا رہے ہو یہ ہائیوے بن رہے ہیں ٹرین چل رہی ہیں آپ ٹرین بنا رہے ہیں وہ ٹرین گرانے کا راستہ نکال رہے ہیں آپ ہی کے دیش میں ہو رہا ہے ہزاروں کلومیٹر لائن کو چوکس ہی لگائیں کسی گولی ماروگے نا سابون کیا پتھر رکھ نہ بھول جائے گا اس کے علاوہ علاج نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ کوٹ کچیری یہ ڈیموکریسی یہ نوٹنکی ہے ڈیموکریسی کا پالا کیا ہے اس دیش کے غددار اس ڈیموکریسی میں جیت جاتے ہیں کیونکہ ان کا نمبر ہے اور آپ دیوار پہ ایک بار لکھ دیا گیا ہم دو ہمارے دو کوئی گھر پہ آیا تو چیک کرنے آپ کے سب لگے ہیں نہیں دو بچے دیوار پہ لکھی ہوئی بات کو مان رہا ہو میرے بھائی ایک بار شاشت پڑھ لیتے تو پتہ چلتا کہ شاشت اور شسر کا کیا مطلب ہوتا اور وہ دیکھ یہ پنچر جوڑنے والا وہ پڑھا نہیں اس نے فلوسفی نہیں کی اس نے دیوار پہ پڑھا ہم دو ہمارے دو اور کہا کہ باقی تم گل لو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دیموکریسی چینج ہو رہی ہے دیموکریسی تو چینج ہوگی اور ان کے پاس ہے کہ اللہ نے ایک ہی پڑھے گا کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں پیسے جس دن بھی آپ سچ بولنے کی طاقت رکھیں گے بنا ڈرے میں پھر کہہ رہا ہوں بہت لوگ ملتے ہیں مجھے پششبین جی آپ کو ڈر نہیں لگتا میں نے کہا میں اللہ میا کی انورسٹی سے پڑھ جس دن موت آنی ہوگی وہ جائے گی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو موت کا انتظار کر رہے ہیں موت آنی رہی موت کا اپنا تہہ جگہ نشجت ہے میں مانتا ہوں اس میں ایک سیکنڈ ہیر پھر نہیں ہونی اگر کسی کی گولی سے مرنا ہوگا تو وہ ہی تہہ ہوگا تو وہ سہی مزاریں حرام ہیں اسلام کے اندر مزار حرام ہیں لیکن حرام کے ماننے والے پورے ہندوستان میں پورے بنگلہ دیش میں پورے پاکستان میں کیونکہ یہ ایک ہی خطہ تھا یہاں مزار کے اوپر اگربتی چلائی جا رہی ہے اور کتنے میں پھر وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے گیان کو اور ان کے گیان کو دیکھئے تو آپ کو لگے گا کہ ہم صرف کتابی گیان رکھتے ہیں یہ جو غزوائے ہند آپ سنتے ہیں صبح سے لے کے شام تک کبھی آپ نے سنا غزوائے جاپان سنا آپ نے غزوائے چائنہ یہ غزوائے چائنہ جس دن کہیں گے نا یہی سے اٹھا لے گا اور وہاں جو چائنہ ہمیں ہو رہا ہے اس کے بارے میں نہیں بولتے ہیں یہاں کچھ ہو گیا پتھر پھینک دیا گیا ڈیماؤ سٹیشن وہاں پہ کیا کرا گیا ہے ڈاڑی آدھی پجاما اوپر محمد کا نام لیا تو اوپر ازان دھیمی گمت سعودی والی نہیں چائنہ والی اور جس جہا نماز پہ نماز پڑھ رہے ہو اسے رول کر کے نمبر تھانے میں لکھوانا پانچ نمبر کی چٹائی میری ہے وہاں نہیں وہاں اللہ میں نہیں یاد آتے سارا گیان انہی علاقوں میں ہے جہاں مہا مرک رہتے ہیں پھر ایک نیا نکلا ہم اللہ کے ہمیں اللہ پہ پورا بھروسہ ہے ہمارا سارا یقین اللہ پہ یہ کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں نا بہت بیمان ایک دم بیمان اللہ پہ تمہیں بھروسہ ہے اللہ پہ تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے ہم تو بھگوان کا ایمان مانتے ہیں اور اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتے اللہ تو تم نے اللہ نے تمہیں جیسا بھیجا تم نے اس میں بھی کانٹ چھانٹ کر کے کہا اب ہم مسلمان ہیں گھدے ہم سے مورتہ یہ ہو گئی کہ ہم نے کاغذ اور کپڑا کانٹ لے کے لئے کیچی بنائی تھی ہمیں کیا معلوم تھا یہ اُلٹی سیدھی چیزیں کانٹیں گے اور پھر بھی کہتے ہیں اللہ پہ ہم کو بھگوان پہ یقین ہے ہم جیسے آتے ہیں ویسے ہی جاتے ہیں اس میں کوئی کانٹ چھانٹ نہیں کرتے ہیں اس لئے در کس بات کا ہے وہ صاف صاف لکھتے ہیں ان کی سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ صاف صاف کہتی ہے کوئی چھپاتے نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں نہیں 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 وہ کٹر وادی مسلمان ایسا سوچتے ہیں یہ ہم نے در کے مارے بنائے ہیں نریٹے ایران کا ایراک کا سعودیہ کا یہاں سے لے کے آپ کے دلی تک کا سب ایک ہی ہے قرآن ایک ہی ہے اسی میں لکھا ہوا ہے سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں کہ جو آپ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہ لائے اس کا قتل واجب ہے ہم گلے مل مل کے انہیں مکان دے کر کے انہیں ہم ان کا یقین توڑ پائیں گے اس سے وہ بدل پائیں گے وہ اللہ کی اس لائن سے نہیں ہٹے از کم سے کم ایماندار ہیں ہم نے رام کے چرتر کو آدھا پڑھایا معاف کی جیگہ ان کتھا باچکوں کے لیے آپ کے پاس چار چار پانچ پانچ کروڑ روپیہ ہے گھنٹوں سنتے ہیں اور اپنی جوان بیٹی کو بھی لے جاتے ہیں تھوڑی تو شرم کرو یار ایک طرف کچھ کہتے ہو دوسری طرف کچھ کرتے ہو یار پاکھنڈی ہیں وہ پوری پوری کتھا کو پورے بھرپور انداز میں سناتا ہے بھاوک کر دیتا ہے آپ کو ایک دم بھاوک ماں بھی رونے لگتی ہے اور بیٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں لیکن سمسیا کی جڑ جہاں ہے وہاں ہم نہیں جاتے ہیں اور ان سرکار اس پر قانون بنا دے ہیں ایک تو لیٹے لیٹے لگتا ہے کہ سارے قانونوں سے دیش چل رہا ہے اور جتنے قانونیں وہ آپ کو بچا پا رہے ہیں کیا تو نیا قانون بنا دے وہ کتھا میں رام کی کتھا سیتا کی کتھا جنگل گئے آنسو نکلے یہ ہوا وہ ہوا بھاوک بناتا ہے لیکن وہ مکار کتھاکار یہ کیوں نہیں بتاتا بھائی صاحب تعلی بجانے کا بہت موقع ہے گا وہ کتھاکار اپنی کتھا میں بھگوان رام کے چرتر کو جب وہ بتانا شروع کرتا ہے تو وہ بھاوک ہو کے وہ چلے گئے جنگل میں چلے گئے اور ایک کپڑا پہن کے گئے یہ سب بتاتی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ ان کپڑوں کے ساتھ میں ایک دھنشمان بھی لے کے گئے تھے کیا رام چندر جی کو جنگل میں شکار کھیلنا تھا کیا ان کو تو پتا تھا نہ کہ جنگل میں پاگل بھی مل سکتے ہیں جہادی بھی مل سکتے ہیں ان کا علاش تو وانی ہے لیکن وہی رام جو آدرش تھے جب تک جنگل سے گئے ہیں دونوں میں فرق سمجھئے گا لوٹنے کے بعد انہیں مریادہ پشتم رام کہا گیا سمجھ دے کی پوشت وہی رام جس سمندر سے اپنی پتنی کے لیے راستہ مانگ رہے تھے کہ میری پتنی کو کوئی اٹھا کے لے گیا ہے سمندر دیوتا تو مجھے راستہ دے کتنی دیر تک انہوں نے پوجا کی اس سمندر نے سنا نہیں وہ اپنی اوقات بھول گیا تھا لیکن اس رام نے جو اتنا آگیا کیاری تھا جب دھنشمان کو تانا اور لگا سمندر کے میں سماپت ہو جاؤں گا تو سمندر اپنی اوقات میں آیا اور ہاتھ جڑ کے بولا اے پربور آستہ دے دو آپ اس کے بنشج ہیں آپ سے دھنشمان نہیں ٹالکتا کیا جا رہا اور پھر وہ وہاں سے جا کر کے اس کتھا کو کاٹ کر کے صرف جنگل کا ایک بھاوک سین بتاتا ہے پھر اس کو کمائی کرنی ہے پھر وہ مولا مولا بھی کہتا ہے علی علی بھی کہتا ہے وہ آپ کی سترہ سال کی بیٹی پندرہ سال کی بیٹی جو آپ کے ساتھ بھاوکتا سے اس کتھا کو سنتی ہے پھر وہ گھر میں آکے پوچھتی ہے کہ اتنے بڑے کتھاکار بھائی ہمارا بڑا کمنل ہے ہمارے پڑوسی بڑے کمنل ہیں راملال بڑے کمنل ہیں مسلمانوں کو برا کہتے ہیں دیکھیں اتنا بڑا کلہ کتھاکار مولا مولا بھی کہہ رہا ہے رام بھی کہہ رہا ہے کشم بھی کہہ رہا ہے سب برابر ہیں اور ایک دن پھر وہ علی کے ساتھ چلی جاتی ہے تب آپ کہتے ہیں یہ لب جہاد ہے اس کی نیو آپ نے رکھی ہے اس کو بتا ہی نہیں ہے آپ نے کیونکہ آپ کتھا میں مگن ہیں اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے جب یہ ہو گیا تب کہتے ہیں اب لب جہاد پہ قانون بناو آپ اپنی بیٹی کو بیٹے کو کب ساتھ بیٹھتے ہیں پتا جی کا صرف اتنے ہی کاموں تھا کتنے نمبر آئے ہیں اس کے بعد تم کیا کروگے پتا جی پیسہ کمانے میں مستے ہیں بہت پیسہ تھا کشمیریوں کے پاس کم پیسہ تھا کیا اور کشپ رشی کی دھرتی پر تو پانچ تنس کی کہانیاں لکھی گئیں وہ تو اتنی پویتر نگری تھی کیا ٹیکہ لال ٹپلو پہت گیان نہیں تھا ان کا بیٹا دلی کے اندر دوارکہ میں رہتا ہے ٹیکہ لال ٹپلو کو سڑک پلا کر کے کسی کو پتا نہیں یہ بات کیونکہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں ایک ہی جھٹکے میں دونوں آنکھیں چاکو سے ہاتھ سے نکالی اور ان کے لڑکے کے ہاتھ میں دے دی اس سر پہ گولی ماری تین دن بعد ٹیکہ لال ٹپلو کے گھر میں جب لوگ گئے تو پتا چلا ٹیکہ لال ٹپلو صاحب قرآن کا سنسکت میں ٹرانسلیشن کر رہے کوئی گیان یہ ایک کچھ اس طرح کے سماج کی بات ہے جہاں گیان کی بات ہوتی ہے جب چور اچکے اور بلاتکاریوں کے بیچ میں رہ رہے ہوں وہاں گیان کام نہیں ہاتا وہاں جوتا کام آتا ہے سرکاریں کچھ بھی بولیں آپ تو کم سے کم ٹھیک بولیے اس لئے آپ کے بولنے سے تمام اس منچ پہ جتنے بھی ہیں لوگ دیش بھر میں جگہ جگہ سچ بات بول رہے ہیں میں صرف یہی کہتا ہوں سچ بولو بہت لمبا گیان دینی کی ضرورت نہیں ہے اس سناتنی کے پاس سمیں بہت کم بچا ہے جو دیش آج آپ کو لگتا ہے کوئی یہاں لیٹی لیٹے کہنے لگتا ہے ہندو راشت گھوچت کر دو وہ خود ہندو نہیں ہیں لیکن ہندو راشت گھوچت کر دے مودی اور جلدی کر دے پہلے تو سات ہزار سال سے سو رہے تھے اب چاہتے ہیں کہ سات ہزار سال کا مبدہ جو ہے وہ ایک ہی آدمی نکالے اور دو روپے کلو چاول بھی کر دے اور دودھ میں یوریا ملانے کی بھی پرمیشن دے دے سب کچھ دے دے ہمیں نہیں ہو سکتا جب راشت جاگرت ہوتا ہے تب ستہ سنتی ہے اور جب جب آپ نے یہ کیا تب تک ستہوں نے سنا اس لئے یہ مد ہے بہت بڑا کہ نریندر مودی دیش کے پردھان منتری بنے تو لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ وکاس پرش ہے ان کے وکاس پر کوئی سوال نہیں ہے یہ بالکل غلط نریٹیب بنایا ہے یہ سوار کی مکتار لوگوں نے بنایا ہے ہو سکتا ہے پولٹیکلی ان کو فائدہ ہو وہ کہہ سکتے ہیں نریندر مودی کو بھارت کا پردھان منتری اس سناتنی ہندو سماج نے دو روپے کلو چاول کے لئے نہیں بنایا تھا اس لئے بنایا تھا کہ دو ہزار دو کے دنگوں میں پہلی بار کسی مک منتری نے پد پہ رہتے ہوئے وہ کیا جو کوئی نہیں کر پایا اس لئے وہ ہمارا ہیرو تھا ہم ایسے ہی کسی ہیرو کی تلاش میں تھے اور جب موقع لگا تو ہم نے اسے پردھان منتری تک بنا دیا اس سے ایک میں سے ساف جاتا ہے کہ جو سناتن کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہی جیتے گا جو سناتن کے خلاف ہے وہ ہارے گا یہ بنا لیں تو بھی آپ کی جڑائی جیت چاہیے کسی پارٹی بشیش کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں بکتی بشیش کی بات کہہ رہا ہوں اس پارٹی میں بھی بہت لوگ تھے جو کڑی نندہ کرتے تھے اس میں بھی بہت سے بیمار لوگ ہیں ابھی آپ کو چودہ پندرہ اتنے سارے لمبے سمیں کے بعد اتنی بڑی کروڑوں میں سے دو ہی ملے ہیں دو ہی سے پجامہ گھیل ہے ان کا پجامہ پکڑ کے گھر سے نکلتے ہیں آپ چلاتے ہیں نہیں سڑکتے جب سماج جاگریت ہوتا ہے تو سرکاریں وہ ہی کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں آپ چاہنا بند کر دیجئے کہ ہم سرکار ہم کو یہ سستہ دے دے وہ سستہ دے دے پھلانہ دے 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 دماغہ دے دے یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے دباؤ میں ہو رہا ہے لیکن آپ اس سمیں یہ برامون ہے اسے ٹکٹ نہیں ملا یہ سنگٹھن کا بڑا بڑا قد تھا یہ چھوٹا ہو گیا ان سب چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی دور دور تک ویلیو نہیں ہے میں کچھ نہیں ہوں ہم سب ایک نمیت ماد بہت چھوٹا سا راشتوں کے جیون میں اتنے ایسے چیزیں کتنی آتی ہیں جس دن راشت اور دیش کا فرق سمجھ جائیں گے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی بھومی کا کیا ہے آپ دیش کیا ہے دیش ایک بھومی کا ٹکڑا ہے اور اس کے بھوم کو لوگ سیما کی کوئی سرکشہ کرتا ہے اسے آرمی کہتے ہیں اس کے اندر کا ایڈمیسٹیشن چلاتا ہے اسے پولس کہتے ہیں اس میں ایک نیاہی ووستہ ہے وہ اس کا حصہ ہے جتنے بھی دیش کو چلانے کے انگ ہیں سب پیڈ ہیں سب تنخواہ کے ہیں کہ نہیں مجھے بتائیے ایک بھی انگ ایسا نہیں ہے ایڈمیسٹیشن کا جو بھارت دیش کو چلاتا ہو اس ووستہ کے ہر آدمی کو تنخواہ ملتی ہے اور تنخواہ ملنے کے کارن وہ سرکار کے پرتیب وفادار رہتا ہے ایسے اگر ہم دس کروڑوں بھی لوگ نکال لیں پورے دیش میں دس پندرہ بیس کروڑوں جو ہیں وہ دیش چلا رہے ہیں لیکن پھر راشت کیا ہے راشت کی کیا پریبھاشہ ہو سکتی ہے راشت میری آستھاؤں سے پرمپراؤں سے سروکاروں سے چلتا ہے اور راشت کو سرکار نہیں چلاتی سما چلاتا ہے اگر کسی مندر میں بباد ہے اگر کسی شنکرہ چار کا کوئی سوال ہے اگر رامان میں کسی پرسنگ کے اوپر کوئی ہلے نہ دینا ہے تو کوٹ نہیں جانا ہے اس میں آخری واقع شنکرہ چاریوں کا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا لیکن خود شنکرہ چار ایک دوسرے کے خلاف کوٹ میں مقدمہ لگ رہے ہیں اس لئے آپ چاہتے ہیں آپ کے مندر سرکار بنائیں سرکار بنانے کا یہ کام نہیں ہے کسی مسجد کے بارے میں سنا کہ سرکار بنائے گی اس میں انگولمنٹ ہی نہیں ہے سرکار آئی سرکار نے کوٹ کچھری کا فاصلہ کرا کے دے دیا لیکن اس دیش میں پچاس لوگ نہیں کھڑے ہوئے ہم بنائیں گے ہماری نشپکشتہ پہ جن لوگوں پہ سوال اٹھے وہ غلط نہیں اٹھے سرکار کو یہ کام اس لئے لینا پڑا کہ اندر خانے بہت یدھ تھا میرے چال لوگوں کو یہ ٹھکا دو میرے دو لوگوں کو یہ ٹھوکا دو یہ تو ہماری پہچان ہے اس لئے سرکار کو مندر بنانا پڑا اس لئے جب آپ مندر مسجد کے جھگڑے کو جہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہندو مسلم تو آج کا بچہ سمجھتا ہے کہ مندر بنانا اور مسجد توڑنا کوئی ہندو مسلم کا چکر ہے نہیں آپ اسے صحیح سے سمجھانے ہی پا رہے ہیں اس دیش میں ہندو مسلمان کا جھگڑا بلکل بھی نہیں ہے اس دیش میں ہزاروں سال پرانی سناتن سبتا کے پنر استھاپنا کا دور ہے جس میں مندر بھی بننا آبشک ہے اور جس میں نالندہ کا بننا بھی آبشک ہے جب نالندہ بناتے ہیں تو اس میں ہندو مسلم نہیں ہوتی نالندہ ہماری سنسکتی میں جب وشف کے اندر وشف دیالہ نہیں تھا تب نالندہ ہم نے بنایا تھا دنیا کے لوگ پڑھنے آتے تھے ایک پاگل اسلامی جہادی نے نالندہ کو توڑا اس کو جلایا نوے لاکھ کتابیں چار مہینے تک جلتی رہیں اور دوسرے اسلامی آکرانتہ نے رام مندر کو توڑا بنارس کے مندر کو توڑا یہ ہندو مسلم کا معاملہ نہیں ہے یہ سناتن سبتا کی پنر استھاپنا کا دور ہے اس میں اپنی بھومی کا تیہ کیجئے اپنے حساب سے کیجئے کسی نے نہیں کہا کہ زب تک آپ پرائم میسٹر نہیں بنیں گے ایسا نہیں ہوگا یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی بھومی کا تیہ کر لیے یہ روتے نہیں ہیں صبح اٹھ کر کے کیا کرا یار میں نے مجھے وہ یہ نہیں ملا جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے بہت راشت کے لیے کام کیا ہے مجھے ٹکٹ نہیں ملی اس پاکھنڈی کو باہر میں کھانے ٹکٹ لے لے کے لیے تمہارا راشتباد ہم کو نہیں چاہیے راشتباد ہمیشہ چلتا رہے گا انتقال تک چلتا رہے گا ٹکٹ پانچ سال کے لیے ملے گی تم آوگے چلے جاؤ گے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اس سطح کے اوپر یہ یہاں سے کہہ کے نکلئے میں پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا میرے لئے انڈیویجول امپورٹنٹ ہے پارٹی تو میں پچاس سال سے بیس پچی سال کے کیریئر میں دیکھ چکا ہوں کیا 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 ہے انہوں نے بھی اپنے بیچ سے اس پرطمان پرستیتی میں جو بھی آپ کو یودہ لگتا ہو کہ یہی ایک ماتر وکلپ ہے یہ برامڑ ہے تھاکور ہے بنیا ہے دلت ہے یہ سوچنا ہی نہیں اس کو لڑیے جو برطمان چنوتیوں کا جواب اسی طاقت سے دے پائے جس طاقت سے اس سماج کو ڈر آیا گیا ہے وہی ہمارا یودہ ہو اور پانچ سال میں ایک دن اور ایک دن میں ایک گھنٹا اور ایک گھنٹے کا ایک منٹ سب کچھ برامڑ بنیا تھاکور بیٹی کی شادی کیجئے یہ کیجئے وہ کیجئے یہ آپ کا نیچی معاملہ ہے لیکن پانچ سال میں ایک دن ایک دن کا ایک گھنٹا اور ایک گھنٹے کا ایک منٹ گھر سے جب نکلیں پانچ سال میں میں نے کہا میں پارٹی بارٹی کی بات نہیں کر رہا پانچ سال میں جب ایک گھنٹے میں نکلیں تو جب وہاں پہنچیں بیلٹ باکس پر تو تیس سیکنڈ کا صرف آپ سے بادہ کچھاتا ہوں تیس سیکنڈ میں بٹن دباتے وقت صرف سناتنی ہو کے وہ تیجھے ابھی یہ طاقت آپ کے پاس ہے یہ طاقت جانے والی ہے جب آپ کی گنتی ہے تب آپ کی ستہ میں بیٹھنے والے لوگ جو نالندہ کو دوبارہ سے پرستاپت کرتے ہیں اور ڈڑتے نہیں ہیں اس دیش کے پردھان منطری کو ہندو ورڈ بولنے سے شرم آتی تھی آپ کے دباؤ کے بدلاؤ کے قارن ایک پردھان منطری پشپتی نات مندر میں پردھان منطری کے روپ میں نکلتا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد جب نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ سادو کہاں سے آیا رام مندر میں ڈڑنڈوت ہو کے لیٹنا صرف اس کا ایجنڈا نہیں تھا مرے ہوئے سناتنیوں کو یہ میسیج دینا تھا کہ میں ستہ کے شیش پہ بیٹھ کر کے سمویدھان کے ویدھان کو مانتے ہوئے تلک لگا کر کے رام مندر میں نتمس تک ہو سکتا ہوں تو تم کو کس بات کا ڈر ہے اور کیسے وہ بھاو پیدا کرے سمویدھان میں پیدا ہونے کے بعد لالکلے سے چلائے کہ ہندو وہ مندر جاؤ آپ صبح نہیں جا کے آپ مندر میں نہیں گئے تو وہ شام کو خیدار نات میں جا کے بیٹھ گیا ارے سنو اور کیسے سنائے گا تم کو بھائی وہ اتنا لمبا تلک اس لئے نہیں لگاتا کہ اس کو بوٹ چاہیے وہ مرے ہوئے سناتنی ہندو کے اندر وہ آگ پھوکنا چاہتا ہے کہ بھائی یہ سمیں نکل جائے گا دو روپے کلو چاول اور آٹا اور ہمیرہ تیرا مت کرو یہ سمیں بڑی مشکل سے آیا ہے اس بات کو سمجھو جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی تیزی سے اس بھارت راشت کی کھوئی ہوئی پہچان اس سناتن کی کھوئی ہوئی پہچان اس تھاپت ہوگی اور جس دن اس تھاپت ہوگی بھائی جان جان لینا بھول جائیں گے کہ ان کو معلوم ہے کہ اب جان چلی جائے گی سچ بول یہ صرف سچ سے ہی ہوگا میں کوئی اور منطر نہیں دینے والا یہ ڈسکورس بھارت راجنیتی میں میں نے پاس سے دیکھا ہے مندر ایک محلہ کو مندر جانے نہیں دیا گیا یہ جگن اپراد ایسا ہے کہ جس کی بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو نہیں پتا تھی ایک پردان منطری جہاز چڑھا رہتے ہیں جہاز چلاتے چلاتے ان کی ماتا جی کا دیہان تھو گیا کسی نے گولی مار دی اور پردان منطری پتھ کو وہ نہیں رہی وہ یکایا کہ اس دیش کے پردان منطری بنے نئے نئے بنے نیپال کی یاترہ کی یہ لوگ نہیں جانتے ہیں اس لئے بتا رہا ہوں میں نے کہا کہ سسٹم کو جاننے کے لیے بہت پریشنم کرنا پڑتا ہے نیپال کی یاترہ کی راجیب باندھی نے اپنی پتنی کو لے گئی نیپال گئے وہ جانا چاہتے تھے مندر میں اپنی پتنی کو لے کے کیونکہ پشوپتی نات مندر کے جتنے پجاری ہیں سب بھارتی ہیں دیان رکھیے گا میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں کسی کو نہیں جانتا نتمستق ہوتا ہوں ان کے سامنے ان کی شکتی دیکھئے راجیب گاندھی اپنی کرشن پتنی کو لے کے مندر لے جانا چاہتے تھے پندے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا پردھان منتری راجیب گاندھی جی آپ سناتنی ہندو ماں کے بیٹے ہیں آپ پوجہ کر سکتے ہیں اس مندر کی مریادہ ہے کہ اس میں غیر ہندو نہیں جا سکتا یہ ان کا طاقت دیکھئے انہوں نے جانے نہیں دیا گیا آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کا کتنا گھور پرنام نکلا ہے دیش کو کم پتا ہے ان کو جانے نہیں دیا راجیب گاندھی ونڈکٹیف ہو گئے وہاں کے راجہ سے کہا اس راجہ کے یہ شبد ہیں کہ بھائی یہ تو آپ ہی کے دیش کے مندر کے لوگ ہیں اور ہماری سرکار اس مندر میں کوئی دکل نہیں دے سکتی جو نیم ہزاروں سال سے بنے ہوئے ہیں وہ ان کو جاریوں سے پوچھے اتنے ونڈکٹیف ہوئے اتنے ونڈکٹیف ہوئے یہ بات سارو جن اکمن سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب کہنے میں کوئی دکھ نہیں سمجھ کی سرکار نے پورے راج شاہی کا صفایہ بھارت کی رو سے کرایا اور وہاں کی پوری راج شاہی کو قتل عام کیا اس میں ہم لوگ شامل تھے کیونکہ پردھان منطری کو بدلہ لینا تھا اور پھر دوبارہ نیپال نہیں گئے لیکن یہ گھٹنا ہم کو نہیں پتلا پورا راج شاہی پریوار مار دیا گیا اور نام دیا گیا کہ صاحب لیفٹ اسٹو نے کیا گیا یہ بھی ہوا لیکن پشپتینات کے مندر کہ وہ پجاری میں دھنڈ مانتا ہوں کہ انہوں نے پردھان منطری کے موں پہ ساپ ساپ کہا کہ آپ کی کرشن پتنی ہے یہ نہیں جائے گی گھٹناوں کو صحیح پرسپیکٹر میں سمجھیں گے تب پتا چلے گا کہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے اسی مندر میں پہلی یاترہ کرنے شاہ پدھان منطری کی شپت لے کر کے پشپتینات مندر میں گیا یہ بھروسہ دلانے کے لیے کہ جو تم نے کیا یہ صحیح کیا اس نے چھوٹی 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 چیزیں جو ہو رہی ہیں انہیں آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں میں دیکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کم سے کم اس طرف جانا تو شروع کیا چاہے دو چناؤ جیتنے کے بعد آپ کی شکتی کے کارن کہلو یا اس سماج کے اندر آئی جاگرتی کے کارن کہلو ہندو نام کا شبد سناتن نام کا شبد چوبیس گھنٹے ٹیلی ویجن پہ گایا جا رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں شکتی ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کی بات کہنے والے ہیں دس سال پہلے کہتے تھے کہ آپ کی بات کہنے والے نہیں ہیں ایک ٹیلی ویجن تھا جو نریٹیو سیڈ کرتا تھا گجراتی نے اسے ہی سیڈ کر دیا ہے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہاں وہ لوگ سیڈیل بننا ہے ان کے اوپر اور ایک پیرلل ویوستہ کھڑی کی اور اب کمٹیشن ہو گیا ہے نیرج بھائی میں تو اس میڈیا میں پچیس بیس بیس سال تک رہا ہوں اب اس بات کا کمٹیشن ہو گیا ہے کہ انگریزی والے بھی اپنا پروگرام کا نام لگتے ہیں راشت واہ یہ بدلاؤ آپ کی کاراں ہوا اور اس کے لئے آپ کو سڑکوں پر نہیں نکلنا تھا ریموٹ کا بٹن جو سناتن کے خلاف بولے جو ہندو کے خلاف بولے بس اس کا بٹن بدل دینا ٹی آر پی کم ہو جائے گی مالک نکال دے گا میں نے تمہیں نوکری پر رکھا ہے بھائی صاحب ٹی آر پی کم کر دو گے تمہیں دکان بند ہو جائے گی کل سے راشت واہ چلاو اور ہندو چلاو اس لئے چل رہا ہے سارے ٹیلیویجنوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہندو کے خلاف اگر ہم بولے تو ہماری دکان بند ہو جائے گی کہ پانچ روپے کا پیکٹ اور چورن بگنا بند ہو جائے گا تو بھائی صاحب بہت لوگوں کے کپڑے اتر گئے بھگنرگیں گھوم رہے ہیں جنتر منتر پر یوٹیوب چلا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کسی دن یو اور ٹیوب الگ الگ ہو جائیں تو بے روزگار سڑکوں بے ہو جائیں گے اس لئے اس شکتی کا درپیوگ مت کیجئے اس شکتی کا فائدہ اٹھائیے یہ بہت دن تک نہیں رہنے والی اس لئے میں نے کہا کہ بھارت کے نو راج میں آپ ہیں نہیں باقی راجوں میں بہت بڑی بری استطیق ہے ستہ کے بھروسے راشت نہیں چلتا پولس نہیں بچائے گی آپ کو سینہ نہیں بچائے گی آپ کو یہ کشمیری بہن یا بہن بیٹھی ہوئی ہیں جس کشمیر میں کشمیری محلہ کے ساتھ ریپ ہو رہا تھا بورڈر سے کوئی سو کلومیٹر دور نہیں ہو رہا تھا میرا کیریئر شروع شروع کا ہے اس آرمی والے کو پتا تھا یہ ریپ ہو رہا تھا اس نے اپنی بندوق ادھر نہیں کی اس کے پاس اس کا منڈٹ نہیں ہے وہ جانتا تھا کہ میں مار سکتا تھا لیکن پھر کتنے کوٹ مارشل ہوتے وہ نہیں مارتا اس لئے سینہ پولیس اس غلط فیمی سے بہار رکھو یہ آپ کو بچانے کے لئے ہے یہ قانون کا پالن کرے گی کتنا کرے گی نہیں کرے گی یہ جو یو پی ایسی سے لوگ نکل کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم گورنمنٹ سرونٹ ہیں گورنمنٹ سرونٹ سے وہ کس دن پارٹی کے سرونٹ ہو جاتے ہیں پتا نہیں چلتا ہے اس لئے مولائم سنگھ جب ایک پارٹی میں تھے تو سرکار سے زیادہ ایک بہت بڑا آئی ایس آفیسر اس نے آدیش دیا مولائم سنگھ نے کہ گولی چلاو ان کو ختم کرو اور اس بیوروکریٹ نے گولی چلائی اور دھائی سو کارکرٹی رامکار سے وقت کو مار دیا کیونکہ وہ پارٹی کا سرونٹ ہو چکا تھا آپ اسے امید کرتے ہیں کہ سناتر پہ آنے والی آنچ کو بچائے گا نہیں وہ نہیں بچائے گا جس دن آپ سناتر نہیں ہوں گے اس کو سمجھ میں آ جائے گا اپنے ہونے کا احساس کیجئے ایسے کارکرم کرتے رہیے اومیندر بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں تو ابھی یہاں آنے سے تین دن پہلے ہی ویدیش کی آترہ سے لوٹا ہوں مجھے بڑا دکھ ہوا لیکن میں نے اس دکھ کو اس طریقے سے پرکٹ نہیں کیا کیونکہ ویدیشوں میں تھے میں تنزانیہ بھی گیا یوگانڈا بھی گیا نیروبی بھی گیا ایک مندر ان کا ہے ایک مندر ان کا ہے ایک مندر ان کا ہے کسی مندر میں چار آج بھی نہیں ہے صرف پجاری بٹھا ہوا ہے یہ مندر ان کے خلاف ہے وہ مندر ان کے خلاف ہے میں نے ایک نیروبی کی بڑی صبح میں کہا کہ اگر مجھے یہاں کسی نے بھی یہ پتا چلا کہ اس مندر نے ویرود کیا ہے اس مندر نے ویرود کیا ہے لوٹنے کی ٹکلتیں میں چلا جاؤں گا جتنے جس مندر میں پروگرام ہو اس کے آس پاس کے سارے مندروں کے لوگ آئیں اگر سب مجھے الگ الگ اپنی دکان چلانا چاہتے ہیں تو نہیں آؤں گا ایک ساتھ آئیں پھر بھی میں ان کے مندر میں پوجا کرنے جاؤں گا لیکن سننے آئیں تین دن کے بعد نیروبی کے اندر ہر مندر کے لوگ ایک مندر میں کھٹے گئے میں ہر جگہ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بے مطلب کی ایک فالٹ نائن ایک آرٹیفیشل نائن بنا کے کھڑے گئے اپنی اپنی دکانیں نہیں بچیں گے یہ اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ سندھ میں ہندووں کے قتل عام کو روک پائے شکتی سے روک پائے یہاں والے بینہ مائک کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے یہ ہے اس لئے کہہ رہا ہوں یہ بات جب بار بار یہ کہتے ہیں وہ کہیں گے نہ بنگلہ دیش پہ بولتے نہ کشمیر پہ بولتے نہ دلی پہ بولتے نہ کیلکتہ پہ بولتے تو پھر سب بولتے ہی نہیں ہیں تو مارو سال میں ایک بار کوشش کیجئے اور ابھی ضرور کیجئے کہ جو لوگ سمبیدھانی کے پت پہ بیٹھے ہیں وہ ہماس کو سپورٹ کر سکتے ہیں جو لوگ سمبیدھان کی شپت لے کے پارلمنٹ میں جے فلسطین کہہ سکتے ہیں تو آپ کو کس نے روکا ہے آپ کو صرف جن لوگوں کو چڑھے جن لوگوں کو لگتا تھا کہ ازرائیل شیطان ہے تو شیطان کے ساتھ پوری طاقت سے ایک دن ایک کرو لوگ پورے بھارت وش میں سمیہ ٹائم نشتہ کریں کہ ہم نکلیں گے اور ازرائیل کا جھنڈا لیں گے یہاں کے لوگ اوقات میں آ جائیں گے بہت بہت دھنیواز thank you very much